بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عصام زارد ہوں اور آپ دکھ رہے ہیں میرا اوفیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ تریکلے بلیک پاکستان نے کچھ قادیانیوں کو ٹکٹس دے دی ہیں وہ ویڈیوز جب میرے پاس پہنچیں اس قسم کی اور مجلس ختم نبوت عالمی مجلس ختم نبوت کے کچھ آرکین نے بھی اس پر کنڈیم کیا میرے خیال سے تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت تھی عالمی مجلس ختم نبوت کو اور کچھ ٹویٹر پر دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس طرح کی شکایات مصول ہوئیں تو اس حوالے سے میں نے ری ٹویٹ کیا کو ٹویٹ کیا تو کچھ ناظرین نے میرے پاس اس کی ڈیٹیل پہنچائی ہے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ ایک ویڈیو یہ ذرا سن لیجئے گا جن پر الدام آئید کیا گیا پھر دوبارہ ہم اس پر بات کرتا ہے سہائی دار ختم نبوت زندہ بات 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 ناظرین آپ نے سمات فرمایا کہ وہ بطور قادیانی ٹیکٹ انہوں نے حاصل نہیں کیا بلکہ مسلمان ہیں اور بقاعدہ طور پر انہوں نے لبائی کی آرسل اللہ کا نعرہ بھی لگایا اور خود وزاہ دینی پڑی الیکشن قریب آتے ہیں تو ایک طرح کا جہسٹر دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاسی مخالفین طرح طرح کے الزمات آئید کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کسی کی ذات کو بھی نہیں دیکھا جاتا کسی کی مذہب کو نہیں دیکھا جاتا کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا ہم تمام چیزوں کو رون ڈالتے ہیں اخلاق کیات کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں ان چند دینوں کے اندر جہاں الیکشن آتے ہیں ہم ان کے مذہب پر تنقید کر دیتے ہیں جس طرح سے اب یہ ایک افسوسناک بلکہ شرمناک واقعہ پیش آیا مسلم نون کی جانب سے بیسیکلی ایک انہوں نے یہ افواہ اڑائی کے طریقہ اللہ بیک پاکستان نے کادیانیوں کو ٹکٹ دے دیے اور کادیانیوں کے حوالے سے انہوں نے اس کے لئے اڑایا کیونکہ دیکھیں کادیانی ایک واحد ایسا فتنہ ہے جس کو کوئی زی رو مسلمان زی شعور مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس فتنے کو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کیونکہ تحید و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ٹاپکس ایسے ہیں جس پر کوئی زی شعور مسلمان کسی قسم کا زی رو ٹالرنس رکھتا ہے میرے سمیت کوئی بھی زی شعور انسان جو ختم نبوت کا دعائی ہے جو ختم نبوت کا مجاہد ہے جو ختم نبوت کو سمجھتا ہے سنگین ترین اور انتہائی نازک مسئلے کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کادیانیوں سے تعلق رکھیں ان سے دوستی رکھیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ تو پھر بھی ہمیں گنجائش ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں بقیدہ ان کی جو لڑکی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں بغیر مسلمان کیے عیسائی اور یہودی کے ساتھ اہلِ کتاب کے ساتھ لیکن کادیانی ایک ایسا فتنہ ہے جس کا اسلام میں ان کی سزا قتل ہے مرتد کی سزا قتل ہے دارہ اسلام سے خارج ہیں اور پاکستان کے آئین کے روح سے وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ تریگل بیک کا جو موٹو ہے جو ان کا انیسیٹیو ہے اسلام پاکستان اور عوام تو ان کا ایک نعرہ ہے کہ دین کو تخت پر لے کر آنا ہے تو اس حوالے سے جو ان کے مخالفین ہیں وہ ترہ ترہ کے پروپیگنڈے لے کر آتے ہیں اب اس میں ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ ایک آپ نے اچھے بھلے مسلمان کو اہلِ کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو آپ نے کادیانی قرار دے دیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان کے ایک امتی اور کہاں وہ کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام لینے سے بھی زبان جو ہے نا پاک ہو اللہ خیر کرے لیکن اس شخص کے ساتھ اس امتی کو لا کے کھڑا کر دیا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کی شان بہت بڑی ہے ان جیسے کانے دجال کے نسبت میں ان جیسے کانے دجال ایک امتی کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے اور میں اس امتی کے بات کر رہا ہوں جو سب سے کم درجے پر ہے جو گناہ بھی کرتا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے سب کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے تمام کبھی نماز نہیں پڑی اس نے کبھی مسجد نہیں گیا ایسا ایک امتی کے بات کر رہا ہوں اس کے پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں ہو سکتا ایسا مرتد مرزا غلامت قادیانی اور وہ کہاں کھڑا کر رہے ہیں ایک اچھے بھلے مسلمان کو وہ کہاں کے لاغے کھڑا کر رہے ہیں افسوس کی بات اس کے علاوہ اسی ٹاپک کے ساتھ میں لنک کروں گا سابق وزیر آزم عمران خان کے علیہ کے والے فیدت کا نکاح جو کیس ہے اس حوالے سے فیصل آیا پاکستان کی عدلیہ پر بہت بڑا سوالے نشان ہیں میں سے پہلے ایف ایو کا نوٹس بکت چکا ہوں ہمارے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ ہماری تنقید تو ہم پر کٹ سکتے ہیں تذہیق نہیں کٹ سکتے اب مجھے نہیں پتا تنقید اور تذہیق کیا ہے آپ کے فیصلے پر سوال اٹھانا ہمارا فرض ہے اس گئے گزرے دور میں اگر ہم بھی خاموش ہو جائیں گے تو پاکستانیوں کو تو ویسی آپ نے بولنے کی گنجائش نہیں دی ہے گھر سے اٹھا لیے جاتے ہیں تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی پرسنل لائف پر اٹیک ہونا چاہیے ان کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں عمران خان اور بشرا بیگم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو غارت کر دے جنہوں نے سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقدس رشتے کا مزاک اڑایا تو اگر یہ سچے ہیں امران خان اور بشرا بیگم اگر تو وہ سچے ہیں تو ان کو غارت کر دیا جائے جنہوں نے مقدس رشتے کا مزاک اڑایا اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو اللہ پاک کے ان پر لانت ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نام احرم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں پاکستانیوں کے سوالے سے سوچنا چاہیے یہ جس طرح سے سیاست کے اندر گند پھلایا جا رہا ہے اس کا یہ آج چپ رہنے والے جو اس پر کنڈیم نہیں کرتے اس پر ایت اجاج نہیں کرتے وہ تیار ہو جائیں کل کوئی ابو پھیلے گی پاکستان کی مبلکہ عالم اسلام کی طریق میں پہلی بار کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہے جس میں نکاح کرنے پر آپ کو سزا دے دی جائے ادنت کا مسئلہ عورت سے جڑا ہے عورت بہتر جانتی ہے کہ اس کو مہواری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کتنی دیر ہوئی ہے تین مہنے بعد ہوئی ہے دو مہنے بعد ہوئی ہے یہ عورت کے پرسنل معاملات ہیں وہ معاملات جو بہن بھائی سے باپ بیٹے سے بیٹی ماں سے ڈسکس نہیں کر سکتی وہ نیوز ہیڈ لائنز کے حصہ بن رہے ہیں وہ میڈیا کا حصہ بن رہا ہے وہ کورٹ کے حصہ بن رہا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان اسلامی بھی نہیں رہا جمہوریہ بھی نہیں رہا پاکستان پاکستان تو مٹی ہے یہ پاک تو ہے لیکن اس پر گندے لوگ اتنے مسلط کر دی ہیں کہ آج اس کو پاکستان کہہ کر بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم کہ یہ پاکستان ہے افسوس کا مقام ہے ویسے آپ نے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک نام کو داغدار کر دی ہے اس جیسے متنازے فیصلے سے افسوس کرنا چاہیے عدلیہ کو دیکھنا چاہیے عدلیہ کے اوپر پہلے بہت بڑے سوالی نشان ہیں اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بات کرتے ہیں آپ کا نمبر عدالتی نظام میں ایک سو چھ بی ویساں ایک سو تیسوہ نمبر ہے تو یہ آپ کس کے امتی ہیں اور آپ کس موٹو کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں شہر آنے چاہیے تھوڑا سا حیاء کر لیں پاکستان کے آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے ان بڑتی نفرتوں کو آپ آنے والی وقت میں کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ بہت بڑا سوال ہے نشان ہے یہ بہت بڑا سوال ہے نشان آپ کے آلے والی نسل جو آج الیکشن لڑ رہے ہیں جتنے بھی الیکشن لڑنے ہیں پولیڈیشنزی اگلے الیکشن میں ان میں موسٹلی ستر پرسن نہیں ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس الیکشن میں اس الیکشن میں سبائی اور قومی اسمبلی کے ٹوٹل اٹھاسی امیدوار جو وفات پا گئے ہیں الیکشن لڑنا تھا انہوں نے سبائی اور قومی اسمبلی کے ٹوٹل پاکستان سے اٹھاسی امیدوار وفات پا گئے ہیں یا قتل کر دی گئے ہیں اٹھاسی اٹھاسی ہلکوں میں الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہوئے ہیں جو دوبارہ ہونے ہیں اٹھاسی ہلکوں میں تو یہ صرف الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے تو الیکشن کے جو دو سالہ دو سالہ الیکشن ہوگا دو سال بعد دوبارہ کرنے پڑ جائیں گے پانچ سالہ میں ہی کہتا میں مسلسل ویلاگز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پانچ سالہ الیکشن نہیں ہے یہ دو سالہ الیکشن ہے تمام پارٹیز تیار کر لیں دو سال بعد آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑ دیں تو اس اس الیکشن میں چند دن میں اٹھاسی بندے چلے گئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے دو سال میں کوئی زندہ ہوں گے ستر پرسنٹ اپورلیشنز میں نہیں ہونے تو جہے اپنے اقتدار کی حوث میں بھوکے ننگے ہو کے دور لگا رہے ہیں آئند اور قرون کو ثبوت آس کیے جا رہے ہیں یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے آنے والے نسل کو اور آنے والے دور میں کبھی نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے تلوار چھن کے تیر پکڑا دیا کیا پیپلز پارٹی ختم ہوئی بلکل بھی نہیں ہوئی سیاسی شہید کہلائے تو عمران خان کو بجا کے کمزور کرنے کی مزید مضبوط کر رہے ہیں وہ سیاسی شہید ہو جائے گا وہ دوبارہ آئے گا پوری طاقت کے ساتھ آئے گا تو یہ اس کو آج و آلہ حل کے ان کو دیکھنا چاہیے اگر عمران خان کو سیاسی سے بائر کرنا کسی بھی پولیٹیشن کو سیاسی سے بائر کرنا آپ سیاسی سے مائنس نہیں کر سکتے آپ ان کو سیاسی سے بائر نہیں پھینک سکتے یہ حتی المکان یہ واضح بات ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیشن کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے اور اس وقت میں جب عوام کا ایک بہت بڑا سمندر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے جب نوجوانوں کے سینوں پر سہرت آ رہی ہے اس کا آپ اس کو الیکشن سے اور سیاست سے باہر فینکنا چاہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے خود اعتصابی کریں ایسے ہی فیصلوں سے ایسے ہی نظام انصاف سے ہم آدھا ملک پہلے کھو چکے ہیں مزید کی ہمیں گنجائش نہیں ہے اسے کے ساتھ اپنے مزوان اسامہ ظاہد کو دیجئے اجازت اللہ نکبا